عزت مام وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب کا استقبال ہے تشریف لائیے موسیقی جناب محمود علی صاحب نے زندہ دلان کے مشاعرے میں شرکت کر کے اپنی تخریر اور ایک شیر سے مشاعرے کو کامیاب بنا دیا میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیے سلیخے سے ہواوں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں باہ 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 کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب بہت خوب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے بھی کرونا کے بعد سے بہت کم موقع مل رہا ہے مشاعروں میں شرک ہونے کا تو یقینا خابل مبارک بات ہے زندہ دلان حیدر آباد کے محترم حضرات ڈاکٹر محمد علی رفض صاحب جو آئیے صاحب سر ہے اور جناب محمد شفیق الزمان صاحب آئیے صاحب سر ہے اور میں اسی لئے کہا کہ دونوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں دونوں جو چاہیں گے وہی میں کام کروں کہ کوئی ہماری ڈیپارٹمنٹ ایسی چلتا ہے ہماری اس سے پہلے میرے ساتھ پورے آئیے صاحب تھے جب دوسری مرتبہ سی ایم صاحب نے مجھے موقع دیا تو تمام آئیے صاحب آئی پی ایس صاحب میرے ساتھ ہیں تو یہ میں ان کا بھی شکریہ عطا کرتا ہوں جناب سید انمر حدا صاحب شکریہ صاحب شکریہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب پروفیسر ڈاکٹر شکر صاحب ڈاکٹر علیم خان فلکی صاحب جناب غلام احمد نورانی صاحب اور تمام شورہ حضرت جو بہت ادر اسٹیٹ سے آئے ہیں اور سامین کیونکہ بہت خدردان لوگ ہوتے ہیں مجھے بھی خوشی ہوتی ہے جب کسی مشاعرے میں جاتا ہوں تو اردو سے جب محبت رکھتے ہیں بے شک اردو دان لوگی مشاعرے میں آتے ہیں میں دیکھا ہوں ابھی ایک امہر بہت اچھے انسان جو امہر اسیدہ ہے اپنے دونوں پوتروں کے ساتھ ابھی آ رہے ہیں جو بلکل چوٹے تھے تو وہ اور ایک صاحب کو دیکھا ہوں ایک محترمہ اور ایک صاحب آ کے بڑھے ان کے گود میں بلکل تین چار مہنے کا پانچ مہنے کا بچہوں وہ اسے بھی لے کر آئے شوقین اس طرح ہوتے ہیں مشاعرے میں آنے کے لئے لوگ بیتاب ہوتے ہیں یقینہ مشاعرہ کرانا آسان کا نہیں کیونکہ سب سے اچھا کون جانتے ہیں شکر صاحب جانتے ہیں پروفیسر شکر صاحب کہ مشاعرہ کرانا کیونکہ کچھ دن پہلے جب میرے سے ملاقعہ تھی میں نے ان سے کہا کہ کافی دنوں سے کوئی مشاعرے میں جانے کا موقع نہیں ہو رہا ہے نیسا آپ کرونا کے بعد سے بہت کم ایسے موقعیں مل رہے ہیں اور حالات بھی اس وقت ایسے شاعر حضرات کو بلانا ہے تو بہت اچھے طریقے سے بلانا پڑتا ہے تو میں تمام شورہ جو آئے ہوئے ہیں میں دل کی گھران سے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ اس وقت لوگ مشاعرہ سنے آتے ہیں تقریب تو نہیں سہی میں اتنا تو ضرور کہوں گا تلنگانہ اسٹریٹ اس وقت بہت اچھی تیزی سے ترقی کر رہی اور ہر شعبے حیات میں اور سب سے اہم جو گنگا جمنا تیزیب ہے ہمارے چیف میسر صاحب ہم بچپن میں سنا کرتے تھے جو ہمارے بادشاہ تھے نظام صاحب جو ان کے والدیں محترم محبوب علی پاشا صاحب تھے جو عثمان علی پاشا تھے جب بھی لوگوں سے کہا کرتے تو کہتے تھے کہ ہندو اور مسلم آوام میری دعا کی طرح ہے تو اسی طرح ہمارے کیسیات صاحب جب بھی ہم اس محفیل میں رہتے ہیں کبھی گفتگی ہوتی ہے تو ہمیشہ مسلمانوں سے بہت تحمدردی کا اظہار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ میں سب مل کر ترقی کرنا چاہیے اسی لئے انہوں نے کیونکہ پائنسٹھ سالہ دور کے بعد ہمارا موقع ہے تیارت کو حکومت بنانے کا وہ پائنسٹھ سال میں سب بارہ رزنسٹس سکول تھے جس میں دوہزار چار سو بچوں کا اعلان تھا مگر جب مہیں دوہزار تیرہ میں امیل سی بنا تو مہیں کہا کہ دیکھیں گے تو ہمارے رزنسٹس سکول کتنے کام کر رہے ہیں تو شاید بارہ تیرہ سو سے زیادہ بچے نہیں تھے آج اللہ کے فضل کرم سے ایک لاکھ چالیس زار بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان بچوں کو اچھی تعلیم دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے جب ہم سی ایم صاحب سے گزارش کیے کہ صاحب ہمارے پاس دنیاوی تعلیم کے ساتھ ہماری اپنی مذہبی تعلیم کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کتنا بھی بڑا انسان بن جائے اگر اسے مذہبی تعلیم نہیں رہ گی تو وہ نامکمل تعلیمی آفتہ ہیں تو سی ایم صاحب نے جب ہی اعلان کیا کہ تمام اسکولوں میں برابر دینی تعلیم دینا چاہیے اور جہاں پر خریب میں مسجد ہیں وہاں کی اماموں کو یا کوئی اچھے علم صاحب کو مقرر کیا اس لئے میں سی ایم صاحب کی شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ ہمیں اس وقت خاص طور سے مسلمانوں کو تعلیم کی سغزورت ہے اور دوسری سیکولر خائد ان کی سغزورت ہے کیونکہ آج کا ٹیم آپ جانتے ہیں حالات دن بہ دن بگھڑتے جا رہے ہیں پھر بھی ہماری اسٹیٹ میں اللہ کا فضل و کرم ہے بہت امن اور بھائی چارگی ہے مجھے جب مومنٹ کے ٹیم پر دوہزار دس کی نوکی بات تھی میں سی ایم صاحب کے ساتھ دلی میں کئی پارٹیوں سے ملاقات سی ایم صاحب کر رہے ہیں تو میں بھی شریک تھا تو اس وقت جس پارٹی کے نمائندگی پارلیمنٹ میں نمائندگی کرتے ہیں جب ان سے ملے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ تلنگانہ تلنگانہ بورے ماں تو ہمیشہ کیمنل رائٹس ہوتے ہیں سی ایم صاحب نے کہا صاحب وہ لوگ کانٹرول نہیں کرتے ایک بار بننے دیجئے اس کے بعد دیکھئے تو دوہزار چودہ کے بعد آج تک ایک منٹ بھی کہیں کرفیو نے لگا ہے اور بہت امن سے ہم لوگ سب رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں ہمیشہ اسی طرح رہے اور خاص طور سے ہمارے دونوں آئیس آفیسر ہیں میں دوہزار دل سے دونوں کو بھی بہت چاہتا ہوں کیونکہ ایک بار رفض صاحب کے ہدلاس پہ گیا تھا جب میں مومنٹ میں تھا تو میرے ساتھ یہ لائبریری کے کچھ لوگ تھے گیا دوں گا رفض صاحب رفض صاحب نے بہت سختی سے ناراضی کا اظہار کیا تھا کہ تم لوگ کام کیجئے کیا خانہزادوں کی طرح پھر رہے تو ڈیفنیٹ اور مجھے ہمشہ شفیع اور زمہ صاحب کا بھی بڑی خطر کرتا ہوں بہت اچھے دونوں بھی آفیسر بہت اچھے آفیسر ہیں اور بہت اچھی طریقے سے انہوں نے خدمت کیے آج یقینہ میں ان کا شکر گزاروں کہ آنے والے ٹائم پر جو حالت ہے آپ لوگ کی محنت کا ہی سلح ہے اس وقت ہماری اسٹیٹ کے اندر جس طرح گنگا جمنا تیزیب ہو اور تمام شاعر حضرہ جو آئے سب کا دل کی گھرہوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور جو سامین خاص طور سے وارٹس ایپ کے اندر ایسی جھوٹی اطلاعات آنے پر مجھے بھی ایک شخص نے کہا صاحب مشاہرہ تو کینسل ہوگا میں بھلا نہیں وہ تو جانا ہے کس طرح کینسل ہو سکتا ہے ایسا سوال ہی نہیں ہے ایک شیئر بولتے ہیں کیونکہ مجھے کہا گیا کہ میں بھی ایک شیئر زنا ہوں سلیخے سے ہواوں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں سلیخے سے ہواوں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں کیا بات ہے شکریہ آپ کا بہت دیت بہت خوب بہت خوب ایک چھوٹی زی رسم ایک خوشبوار رسم اور ہمیشہ سے یہ ہوتی آئی ہے محترم مصطفیٰ کمال صاحب مدیر شاکوفہ کی سرپرستی میں یہ خصوصی مجلہ آج کے موقع پر وزیر داخلہ محمود علی صاحب کے ہاتھوں اس کو ریلیس کیا جائے گا میں درخواست کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب زیادہ شیف لائیں موسیقی 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 یہ مشہرہ جو آج کا زندہ دلان کا مزاہیہ مشہرہ ہے زیٹ کے ٹی وی پر آپ اس کو باقاعدہ شروع سے سن سکتے ہیں اور محضوظ ہو سکتے ہیں جو لوگ رہ گئے ہیں ان کے لئے خاص طور سے زیٹ کے ٹی وی پر آپ اس کو سن سکتے ہیں ہمارے جتنے کامیاب مشہرے رہے ہیں یہ ان میں سب سے زیادہ کامیاب رہا ہے باوجود اس کے سازشیں کی گئیں اور سوشل میڈیا پر یہ بات گردش کرتی رہی کہ یہ عدالت نے امتنا کر دیا ہے یہ مشہرہ کینسل ہو گیا ہے اس طرح کی بکواس کرنے کی وجہ سے لیکن آپ دیکھیں ہال برا ہوا تھا اور تمام مہمان آئے پروگرام جیسا اعلان ہوا تھا اسی کے مطابق ہوا ہے بھئی تمام سامائن سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کامیاب مشہرے کو آپ گھر بیٹھے زیٹ کے ٹی وی پر آپ دیکھ سکتے ہیں ضرور دیکھئے اور جتنی بار چاہے دیکھ سکتے ہیں زندہ دلانے حضر آوات کی سالانہ کانفرنس کا یہ اجلاس سبھم کل ہند مزایہ مشہرہ بہت کامیاب رہا غیر معاملی کامیاب رہا باوجود اس کے چند اشرار اس مشہرے کو روکنے کے لیے واتس اپ وغیرہ پر یہ بات آج سارے دن پہنچاتے رہے کہ مشہرہ اس کینسل اور اس کے علاوہ جو دیری ہم کو اسی انجنکشن آرڈر جو شر پسند میں لیا تھا اس کو ویکٹ کرانے کے لیے ہم کافی جدوجہد کرتے رہے بہت کم وقت ہمارے پاس تھا کہ ہم میڈیا وغیرہ نیوز پیپرس وغیرہ سے رجوع ہو کر اس مشہرے کے ہونے کی اطلاع دیتے بہرحال ان تمام کمزوریوں کے باوجود مشہرہ بہت کامیاب رہا اس کا سہرہ یقیناً صرف اور صرف زندہ دلان حیدر آباد یعنی اہلیان حیدر آباد کے سر جاتا ہے جو ان تمام رکاوٹوں کے باوجود کسی اعتزاد میں شریک ہو کر انہوں نے ان فاشت طاقتوں کو ڈٹ کر جواب دیا ہے کہ انتشار یا اس قسم کی رکھنا اندازی عدب میں کبھی پرداش نہیں کی جا سکتے اس مشہرے کو آپ زیٹ کے ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں جب آپ چاہیں تو زیٹ کے ٹی وی پر رجوع ہوئیے اور اس مشہرے کو اور ہماری عدبی اجلاس کی دیگر کروائی کو دیکھئے مستفید ہوئیے میں ناظرین کو یہ بات بتاؤں کہ دنیا میں بہت کم ایسے ادارے ہیں جو خالص تنزو میزہ کے لیے کام کرتے ہیں تنزو میزہ زندگی کے لیے ایک لوازمہ ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ صحیح بھی قائم رہتی ہے لیکن ہندوستان میں واحد ادارہ ہے زندہ دلانے حضرباد جس نے نہ صرف یہ کہ قومی سطح پر تخاریب مناخت کی ہیں بلکہ ہم نے ایک بار ورلڈ ہیومر کانفرنس بھی کی تھی اور وہ جو کانفرنس تھی اس میں ایک ساتھ چودہ انڈین لینگویجز کے اجلاس مناخت ہوئے تھے نزائیہ مضامین کے اور ایسے کئی کارنامے ہیں جو ادارہ انجام دے چکا ہے اور اس کے عمر ساٹھ سال کے خریب ہو چکی اور آج بھی وہی جو شوہر والولا باقی ہے اس ادارے کے نام سے لوگ ایسے جوہد اور جوہ آ جاتے ہیں تھننے کے لیے چاہے وہ نصر ہو یا شیر ہو نصر کے بارے میں میں دنیا دی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا تمام میں شیر پر داد دی جاتی ہے ستائش کی جاتی ہے لیکن نصر پر ستائش کا جو کام ہے وہ صرف دنیا دلانہ حضرباد نے انجام دیا آج بھی عدب اجلاب جو مناخت ہوا ہے دراصل یہ مضائیہ نصر کا اجلاب تھا تو اس طرح کی نصر پر لوگ واہوا کریں اس کی مثالیں آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملتی کسی زبان میں بھی نہیں ملتی دوسری بات یہ ہے کہ کل ہند مضائیہ مشاعرہ کل مناخت ہو رہا ہے پہلے دلہ اور شگار تھے حلال سے غاربی تھے اور کیسے کیسے بڑے شہرہ تھے آج وہ تو ہم میں نہیں ہیں لیکن پھر بھی ایسے شاعر ضرور ہیں جو اپنی ندبوں سے اپنی قطعات کے ذریعے اپنی غزلوں کے ذریعے سماج کی جو برائیاں ہیں خرابیاں ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں اور ہم جو کلتیاں کر جاتے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے ہساتے ہیں لہرحل یہ ہسانے کے پیچھے ہم کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کونسی ہماری کمزوریاں ہیں جس کی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے دنزو بنزارنگار کا کام یہی ہے کہ ہساتے ہساتے وہ پتے کی بات کہہ جاتا ہے تو اندردلہ نے حضرباد میں جتنی محفلیں ہوتی ہیں وہ ایک طرح سے سماجی اعتبار سے اور خومی اعتبار سے بہن لسانی اعتبار سے ہر اعتبار سے آپ غور کریں تو بہت ہی منتفرید محفلیں ہیں آپ لوگ اس میں شریک ہوتے رہیں اور ہمیں تفضائی کریں یہ پروگرام زکی ٹی وی سے توسط سے دیکھ سکتے ہیں اور لچھ اندوز ہو سکتے ہیں مکمل مشاعر کو دیکھنے کے لیے زکی ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے